السلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ بات کریں گے وفاق اور پجاب حکومتی تو وفاق نے ایج سے پہلے ہی دی 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 ہے کس طرح دی ہے اور پجاب حکومت نے جو بڑے میگا پلوجیک کا اعلان کر دیا ہے اور راشن کی تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے کتنے دن یہ راشن کی تقسیم کا عمل جاری رہے گا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو لوگ ابھی تک اس راشن سکیم سے مستفید نہیں ہوئے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ضرور مستفید ہوں گے یہ اس بات کہ میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ گرنٹی دیتا ہوں تو اہم جو پروجیکٹس ہیں پنجاب حکومت کے اور وفاق حکومت کے وہ کیا پروجیکٹس ہیں جو اعلان کر دیا گیا ہے جس پہ کام شروع ہو چکا ہے ساری تفصیلات آج کے اس ویلاغ میں میں بتاؤں گا تو آغاز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چلو کر سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز میں آپ کے لئے بناتا رہو اور آپ تک جو ہے وہ اہم خبریں جو ہے ہم پہنچاتے ہیں تو ناظرین میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ سارا دن ہم فیلم میں ہوتے ہیں ایک جنرلیسٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک ایکچول جو اصل حقائق ہے وہ پہنچائے جائے مجھے ویوز کی چکر میں میں نہیں پڑتا کسی کا دیکھنے کو دل کرتا ہے کریں لائک کرنا ہے کریں نہیں کرنا بھائی نہ کریں اہم تفصیلات وہ میرا مقصد ہے آپ تک پہنچانا اور کیونکہ پہلے ہم لوگ الیکرونک میڈیا پر آرڑی موجود ہیں لیکن سوشل میڈیا بھی وقت کی ضرورت ہے تو میری کوشش ہوتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اہم خبریں اس سے آگاہ کیا جائے سب سے پہلے میں بات کروں گا اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے بڑا میگا پروجیکٹ جو کہ وزرعالہ پنجام مریم نواز جو ہیں انہوں نے ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے اس کا اعلان کیا ہے اور یہ واقعی تاریخ میں ایسا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے لازٹ ٹائم ایک بڑا پروجیکٹ تھا مف آٹا دیا گیا تھا وہ بھی ایک اچھا اقدام تھا لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس پار جو ہے وہ راشن کے تو تھیلے ہیں اس میں دس کلو آٹا ہے دو کلو چینی ہے دو کلو کھی ہے اور دو کلو چاول ہے دو کلو بیسن ہے یہ جو اشیاء خرد و نوش ہے جو روز بنا کی اشیاء ہیں یہ وہ اشیاء ہیں جس کے بخیر جو ہے وہ آپ کا چولہ نہیں چل سکتا ہے تو یہ عید سے پہلے ایک بڑی عیدی آپ کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور عید سے پہلے آپ کو عیدی مل رہی ہے کیسے مل رہی ہے یہ تفصیلات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ حاصل کیسے کر سکتا جو ابھی تک لوگ مصطفیت نہیں ہو آپ کو میں بتا دوں کہ پندرہ مارچ یعنی کہ پندرہ مارچ تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا ہو سکتا ہے پندرہ سے آگے بھی چلا جائے بیس تک بھی چلا جائے لیکن پندرہ مارچ تک یہ سلسلہ نہیں تھمنے والا ہے آپ کو گھر گھر آپ کی تہلیز کے اوپر یہ تھیلے آپ کو ملنے والے ہیں جن لوگوں کو ابھی تک نہیں ملے ہیں ان کو سارا طریقہ کار میں آج کیسے ویڈیو میں بتاؤں گا وہ سب سے بارے میں آپ کو بتا دیں تو پھر ہم چلیں گے وفاق حکومت کی طرف کہ وفاق حکومت نے آپ سے آپ کو کیا ریلیف دیا ہے کیا آتے ہی وزیراعظم شہباز شریف انہوں نے کیا آنانسمنٹ کی ہیں وہ بھی بڑی اہم آنانسمنٹ ہیں اس سے پہلے آپ کو میں نے آج کیسے ویڈیو میں توام تفصیلات بتانی ہے بڑی خوش کمریاں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ پنجار حکومت کے اس میگا پروجیکٹ سے کس طرح سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے کہ آپ نے اپنے قریبی جو آپ جس جگہ جس شہر میں جس ایریا میں جس زلے کے آپ تحصیل میں موجود ہیں جس ایریا میں موجود ہے وہاں کا ایک پٹواری ہوگا اس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے پٹواری کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد آپ اس کے اپنا جو شراختی کارڈ نمبر ہے شراختی کارڈ لے کے جائیں گے وہاں پہ ڈیجیٹل لائز طریقے سے چیک کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اس میں آپ کا نام ہے کیونکہ بی آئی ایس پی یعنی بے نظیر انکم سپورٹ کے جو خواتین ہیں وہ بھی اس مریجنسٹر ہیں اس کے علاوہ جو کچھ سروے کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے جن لوگوں کی کم آمدنی والے جو افراد ہیں وہ ان کو شامل اس پروجیکٹ پر کیا گیا تو وہ لوگ مستفید ہو گئے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں مستفید ہو رہے ہیں اور گھر گھر تحلیس پر آپ کے گھر کی تحلیس پر آپ کو کوئی لائن ہی لگنی آپ نے کسی کتار میں نہیں کھڑے ہونا ہے لائن کہیں نہیں جانا ہے آپ نے بس آپ نے اتنا سا کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پٹواری سے رابطہ کرنا ہے بہت ساری ٹیمیں محکمہ مال کی محکمہ صحت کی اور دیگر سرکاری جو محکمہ ان کی ٹیمیں متحارک ہیں گھر گھر جا رہے ہیں اگر ابھی تک آپ کو کوئی نمائدہ نہیں ملا ہے تو آپ اپنے مدلکہ پٹواری سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو ساری جو گائیڈ ہے آپ کو مکمل طور پر معلومات چوہے وہ فرہم کرے گا اس کے ساتھ ساتھ چوہے وہ ان کے پاس لائپ ٹاپ موجود ہیں ٹیبنٹس موجود ہیں وہاں سے وہ ڈیٹا چیک کرے گا کیونکہ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایک تو کالیٹی کے میار کی اوپر سمجھوتا نہیں کیا گیا ہے لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوں گے لاکھوں لوگوں کو تک یہ جو فوڈ ہیمپرز ہیں وہ پہنچائے جا رہے ہیں بڑا میگا پروجیکٹ ہے اس میں مزرعالہ پنجاب مریم نواز تو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اگر آپ کو کوئی شکایت ہے وہ بھی آپ اپنی شکایت درست کروا سکتے ہو ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتے چلوں کہ اس کے اوپر جو کالیٹی کی اگر ہم بات کر رہے تو خود پوڈ ڈیپارٹمنٹ کو اس میں انوالف کیا گیا ہے تاکہ آپ تک اچھا اور میاری جو اشیاء ہے وہ پہنچ سکے کہ اس میں جی جو ہے اس کا بڑا میار ہے اس میں چاوال ہر چیز کا آٹا جو ہے دس کلو کا یہ تھیلے کا آٹا آٹا کہ اگر تھیلے کی ہم بات کر رہے تو دس کلو کا یہ تھیلہ ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو فوڈ ہیمپرز ہیں وہ آپ کی تہلیز پر ملیں گی بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو مل چکی ہیں بہت ساری جگہ پر یہ پیکنگ جاری ہے پندرہ مارٹ تک یہ سلسلہ جو ہے وہ نہیں تھمنے والا ہے آپ کو گھر کر جا کے ملے گا اور آپ ابھی 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 رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ مستفید ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کا ڈیٹا میں نام موجود ہے صرف آپ نے رابطہ کرنا ہے اور اپنا فوڈ ہیمپر آپ نے حاصل کر لینا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ نہیں ہوتے مطلب بہت سارے وہ لوگ جیسے آپ جیسے لوگ جیسے رمضان مبارک کے لئے خریداری کرنی ہے آپ اشیاء خریدیں آپ یوٹیلیٹی سٹور پر جائیں وہاں سے مستفید ہوں گے یوٹیلیٹی سٹور پر جانے کے بعد آپ کیا ہوگا کہ آپ وہاں پر آپ کو کم قیمت پر آئل ملے گا کم قیمت پر آپ گھی ملے گا ریٹس کافی کم کر دے گئے بڑی سب سیڈی بفا حکومت نے دیتی ہے شہباز شریف نے اس کا آناؤنس کر چکے ہیں تو یوٹیلیٹی سٹور پر آپ کم قیمت پر اشیاء ضروری ملیں گی جس میں گھی آٹا گھی توقعات ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کی بڑی آناؤنس بھی کی جائے اچھا اب آپ سوچ رہے بھائی یوٹیلیٹی سٹور پر جا کے ہم کیا سے فائدہ آصل کر سکتے تو یوٹیلیٹی سٹور پر جو لوگوں کا بینظر انکم سپورٹ کا کارڈ بنا وہ بھی مستفید ہو سکتے جن کا نہیں بنا وہ بھی ہو سکتے دونوں طریقوں سے ایک رمضان پیکج اس سے مستفید ہو سکتے اور بینظر انکم سپورٹ کا جو پیکج ہے کم جو ریس کی اوپر جو اشیاء ملنی ہے وہ تمام چیزیں آپ پر ہوگی تو آپ نے جانا ہے یوٹیلیٹی سٹور پر جا سکتے نہیں تو آپ گوگل پہ لکھیں یوٹیلیٹی سٹور یوٹیلیٹی لکھیں تو وہاں پہ فوراں گوگل پہ ایک ویب سائٹ آئے گی وہاں سے آپ پوری معلومات حاصل کر سکتے ہیں اپنا شراختی کارڈ اس میں انٹر کر کے چیک کر سکتے ہیں آپ ساری معلومات وہاں پر ایز بچے بچے کو پتا ہے ہمارے تو بچے اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں بیٹ جو ہائی لیول کی گیمز کل رہے ہوتے تو مطلب انٹرنیٹ پہ آپ جائیں وہاں پر جا کے صرف آپ یوٹیلیٹی لکھنا ہے گوگل پہ اور جا کے وہاں سرچ کریں گے تو وہاں پہ بھی اہلیت اپنی جائے اور اگر نہیں بھی آپ اہلیں تب بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں جو رمضان پیکج ہوگا وہ سب کے لئے ہوگا تو پھر دیر کس بات کی ہے آپ رابطہ کریں آپ پہ قریبی یوٹیلیٹی سٹور پر جائیں اور جو لوگ پنجاب کا یہ جو میگا پروجیکٹ ہے نگیبان رمضان پیکج تو اس سے جو لوگ ابھی تک مستفید نہیں ہوئے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ مستفید ہوں ابھی رابطہ کریں بہت سارے لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے گھر گھر ٹیمیں پہنچ رہی ہیں اور شفاف اسے بنانے کے لیے بھی طریقہ کار کیا گیا ہے ہر ذلے کچھ نئے پروجیکٹ ہیں پنجاب حکومت کر چکی ہے مستقبل میں پنجاب حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے وہ ساری تفصیلات میں آپ بتاؤں گا بس آخر میں میں یہ بات کروں گا میری کوشش ہے ہم نے آپ کو الیکشن دکھایا غیر جانب جانب آر ایکشن میں جو چیزیں تھی وہ دکھائیں اب حکومت نئی حکومت آئی ہے حکومت کیا کر رہی ہے جو نئے پروجیکٹ ہے اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ تک ایک سب سے امپورٹن چیز ہے نا امید نہیں نا امید نہیں ہونا آپ نے مہنگائی ریلا تھا مہنگائی چیزیں تھی اس سے ہٹ اب مہنگائی میں کمی کی توقعات ہیں ہمیں اپنی نئی آنے جو نئی ہماری گورنمنٹ آئی ہے اس سے اور جب الیکشن آتے ہیں تو ہم الیکشن ووٹ کیوں دیتے ہیں ہم ووٹ اسی لئے دیتے ہیں تاکہ نئی حکومت آئے گی نئے لوگ آئیں گے کچھ بہتری آئے گی تو ناظرین بہتری آ رہی ہے بہتری کچھ چیزیں آئی ہیں مزید بھی دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیں پوزیٹیو سوچنا ہے جو اچھا ہو رہا ہے ایک جرنلسٹ کے ذمہ داری ہے جو اچھا ہو رہا ہے وہ بھی ہم نے دکھانا ہے کہیں اگر مسائل ہیں کچھ ایشیوز ہیں تو اس پر بھی بات کرنے ہیں انشاءاللہ اپنی رائے کا احسار لازمی کیجئے گا اچھی کریں بری کریں لیکن اپنی رائے کا احسار کریں اور آخر میں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار